مربی مولم جب جماعت سے یہاں ادھر مرکز سے پاس آٹ ہو کے فیلڈ میں آتے ہیں تو فیلڈ کے لوگ ان مجلسوں کے مجالس کے جہاں پہ ان کے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں تینات ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو مطلب پاؤں دھو کے پینے والا ہی کہلیں کہ ایٹ کر رہے ہوتے ہیں اتنی اطاعت اتنی تید اتنا احترام تو یہ مربیان جو ہیں یہ احترام میں ہی اندہ ہو گئے ہوئے ہیں آپ سوچیں کہ میں روہ میں تھے تو سٹویڈ لائف تھی اس ٹائم تو میں نے تو جہاں جس علاقے میں تھے ہم لوگوں نے حافظ مظفر کو بقاعدہ مطلب جس طرح بیگم کی وہ دھولائی کرتا تھا ہم نے دیکھا ہوا ہے جس حالت میں دیکھا اس وقت تو ہم بچے تھے ان کے بچوں کے حام عمر لیکن جو حالات دیکھے تھے اس کے بعد ایک گھین آتی تھی ہمیشہ سے اس پرسنیلیٹی سے لیکن دوسری طرف جب جماعت میں اس کی آؤ بھکت دیکھی جاتی تھی کہ حافظ صاحب حافظ صاحب اور حافظ صاحب جو وشیعوں کے ذاکر کی طرح نا جس طرح وہ رولاتے یا رولانے میں ان کو کمال ہوتا تھا حدیثیں ایسے پڑ پڑ کے سناتے تھے کہ اگلے کے آنسوں نکالنے میں ان کو کمال حاصل تھا اور بس اسی پہ دنیا جو اہم باقی عقیدت مند تھے وہ بیچارے جو ہے وہ اسی پہ مرے جاتے تھے کہ حافظ صاحب کیا حدیث سناتے ہیں کیا مہارت ہے ان کی صرف یہ کہ وہ ذاکروں والی مہارت تھی اب یہ کافی زمانہ گزر گیا اس کے بعد بچپن کے واقعات کے بعد جب یہاں پہ آئے ہیں تو ہم سکاربرو میں ہوتے تھے یہاں کینیڈا میں تو جماعت میں میں یہ ان کو بلایا کینیڈا میں اس وقت آئے تھے جلسے پہ حافظ مظفر صاحب کو بلایا تھا جو ہر سال بلاتے ہیں نا وی آئی پیس تو ان میں تو ان کو باقی جس طرح یہ کینیڈا جلسے پہ آئے ہیں تو بعد میں مختلف جماعتیں اپنے اپنے حلقوں میں بلا کے ان کی تقریبات ان کی کر رہی ہیں تو گھر میں بڑی آو بھگا دوی مطلب یہ حافظ صاحب آ رہے ہیں اسکاربرو کی جماعت کے لانات آ رہے ہیں حافظ صاحب آ رہے ہیں ان کے لیے نظرانے بھی لے کے آئے یہ بھی کریں اور میرا دل کرے کہ میں مطلب ان کو کیسے بتاؤں کہ اس گھڑیا انسان کی تو شکل دیکھنے کو میں روادار نہیں ہوں لیکن آپ کیسے بتائیں گے آپ بتائیں کیا آپ کے پاس طریقہ ہے آپ کی کوئی سننے گا وہاں پہ کہ جس انسان کو آپ نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے دھولائی کرنے کو وہ تو آپ کو پل میں جھوٹا قرار دے دیں گے نا کیونکہ ظاہر ہے نہ تو ان کی بیوی نے آ کے یہاں پہ آپ کے سامنے قرار کرنا ہے کہ میری دھولائی ہوتی رہی ہے نہ وہ بچے کیونکہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے یہ پرسنل معاملات ہوتے ہیں ہر انسان کہاں اپنے ذاتی معاملات کو اس طرح ایکسپوز کرنا چاہتا ہے لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہوتا ہے آپ ان چیزوں پر کیسے چھپ رہ سکتے ہیں آپ کے سامنے تو اس کی انسانیت بالکل آئینے کی طرح آپ کے سامنے ہے نا جس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو گھر کے اندر ایک تو آپ لوگ حدیثیں بھی بچپن سے سناتے پڑھاتے ہم لوگوں کو رٹاتے مطلب بڑے کیا ہوتا ہے جس میں بھی مومن جو ہے کسی کو آپ نے اگر پہچاننا ہے آپ سے گھر سے دیکھو کہ گھر میں وہ کیا سلوک کرتا ہے جب آپ وہ دیکھتے ہیں گھر میں یہ سلوک ہے اور یہ مومن اٹھ کے ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں وہ والی حدیثیں جو اپنی تو سنا جن پر خود عمل نہیں کرتے تو آپ کہاں کھڑے ہیں لیکن کون سنتا ہے بھئی آپ کی آپ بتائیں میں بات کروں تو کوئی سنے گا میں جھوٹی ہوں گے کیوں حالانکہ یہ سب جو بیٹھی ہوتی ہیں نا یہاں پہ ان کی حمایتیں کر رہی ہوتی ہیں یہ اپنے اپنے بندوں سے پٹ رہی ہوتی ہیں گھروں میں بری طرح ان کو دھلائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ کرتی ہیں مجھے یاد ہے جب یہ نیدہ والا مسئلہ ہوا تھا نا تو اس وقت اکثر میرے اپنی رشتہ دار ہمارے کے یہ یا جرمنی اور اردگرد کے علاقوں میں انگلینڈ کے جب ان سے فون پہ کوئی بات ہوتی تھی نا رشتہ داروں کی آپس میں تو وہ یہ والا میسیج کیونکہ یہ نیا نیا معاملہ تھا تو ہر کوئی وہ ایک دوسرے کئی چاہتا تھا رائے لینا کہ کیا ایسے معاملات پہ کہ یہ سنا یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ آگے سے خواتین جو تھی نا جو صدران بھی تھی محلیوں کی اور بڑی بردیر سے جماعت کی خدمات کر رہی تھیں ان کی یہ رائے ہوتی تھی آگے سے اس کے بارے میں کہ ہائی کی کریے جنہی کوشش کر دیں جماعت نو ٹکیے جماعت دے جیڑی ہیں اے حرکتہ جیڑی ہیں نے ود ود جان دیا نے اسی تھی کوشش کر دیں جماعت نا ہی بدنام ہوگئے ٹکیے جنہ اسی تکن دی کوشش کر دیں ادنا ہی بدنام ہون دیے کتھے کتھے لے جائیے اسی ہون مطلب کہ یہ عورتیں ان کی ہے کہ یہ ایسی باتیں کر کے ان چیزوں کو ڈھکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوبانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل ہیں ان سب کوئی جب میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں یہ کوئی لبی سہوہ جو ادر بغیر ہی ہے نا یہ بھی اندر سے جانتی ہیں یہ حقیقت ہے میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں ان کے بھی بے شمار چیزیں ہوں گے ان کے پاس لیکن ان کو ایک ان کو ایک مل ہی ہوتی ہے ایک سے کہتے ہیں نا آپ کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے جماعت کی پردہ پوشی کرنی ہے تو یہ اس کا فرض نبھارے ہوتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیزیں ان کی اپنی نسلوں کے لیے زہر کی ماند ہیں آپ ہر چیز کو انڈر دا کارپٹ کریں گے تو کل کو اس گند کو آپ کی نسلیں بھگتیں گے لیکن ان کو کون سمجھائے یہ باتیں یہ تو اپنی طرف سے بڑی ہما کر رہے ہیں جماعت کی حمایت کر رہے ہیں لیکن جماعت کی حمایت جو ہے یہ ان کی اپنی دشمنی ہے سیدھی سی بات ہے جناب ان کی جو پہلی بیوی تھی نا حافظ صاحب کی عبدازیر بھی یہ میری کالج میں پروفیسر تھی میت کی پتھی ہیں اور پہلی سیدھی سالج نے ان کا کہ جب شادی ہوئی تھی نا انہوں نے مجھے اپنے سٹوری ہم سٹوڈنٹ میں ان کی تو ڈریکٹ سٹوڈنٹ نہیں تھی لیکن میرے کالج کی پروفیسر تھی اور ان کی جو مطلب ان کی بہن ہے مطلب ان کی بھانجیاں وغیرہ وہ میری بڑی اچھی دوست تھی گھر میں آنا جانا تھا تو ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی کافی ان کی میری والدہ کے ساتھ بھی اچھی تعلقات تھے بڑی دوستی ٹائپ آتا جانتی وہ بھی ٹیچنگ کرتی تھی تو وہ بھی پروفیسر تھی ان کے آپس میں آنا جانا اکثر ہوتا تھا پھر خواباتی ان کے بھی آپس میں آپ کو پتا ہے گھر کے حالات ایسے ہوں تو عموما ان کو چاہیے ہوتا ہے کوئی راض و نیاز کرنے کے لئے تو وہ بھی اکثر اس طرح بھی ان کے تعلق میں رہتی تھی تو پھر نا اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان کا جب ان کے حالات اتنے خراب ان کی شادی کا بھی واقعہ ایسا تھا کہ ان کی حافظ صاحب کو تو میرزا سالس صاحب نے میرزا ناصر نے بنایا تھا اپنا بیٹا مو بولا بنایا تھا جس کی وجہ سے مطلب اور انہوں نے ہی شادی کی تھی عابدہ زیر بھی انہوں نے ایم ایسی میعت میں کی تھی تو وہ پڑی لکھی تھی اور ان کی فیملی ایسی تھی کہ ان کا جو یہ جو کام نے کوارٹر سے نا صورت فضل عمر ہسپتال کے سامنے ہوتے تھے بلکل وہ تو خستہ حال قسم کے کوارٹر ہوتے تھے تو اس میں ان کا گھر تھا میں ان کے گھر بھی گئی ہوئی ہوں میں ان کی بڑی بحافظ صاحب کی بڑی بحافظ کی بڑی بہن جو تھی یہ فوت ہو گئی تھی دو بچیاں دو بچیاں چھوڑ کے کم سن بچیاں چھوڑ کے پھر انہوں نے اپنی چھوٹی بہن جو تھی اس کی اپنے بہنوی سے شادی کر دی تھی اور کوئی چھوٹی بہن کو بھی میں جانتی تھی کیونکہ یہ مطلب میری بڑی بہن کی وہ کلاس فیلو تھی وہ اس طرح کافی مطلب ان کو بھی جانتی تھی ان کی فیملی کو اس طرح بہنوں کی طرف سے اور ادھر سے ان کو بھی تو میرا جانا میں بڑا عجیب لگتا تھا کہ ان کے گھر کے حالات اور ان میں زمین آسمان کا فرق تھا لیکن وہ کہہ دی تھی کہ ہمارا یہ حال تھا کہ جب شادی ہوئی تھی تو ہم جس طرح ایسے اقدم زمین آسمان کے فرق بتاتی ہوتی تھی بڑا وہ بتانا ادھر مناسب نہیں ہے جس طرح کا مطلب میں نے سونا تھا خیر وہ تو ان کی ذاتی باتیں ہیں وہ دورانا میرا مقصد نہیں ہے یہاں لیکن ان کی شادی کروائی تھی ان کے احمیرزہ ناصر احمد صاحب نے کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ بہت عقیدت منتے ہیں انہوں نے کہا کہ شادی کر بیٹھی ہی کرنی ہے پڑ گئی ہے تو انہوں نے ان کو مو بولا بیٹا بنایا تھا شادی کر دی اب وہ خاتون ایک ایسے محول میں گئیں جو ان کے بالکل بھی برابر رہی کر رہی تھا لیکن پھر بھی انہوں نے گزارا جیسے کیا وہ ان کی حمت تھی اس کے باوجود بھی کہ مکمل جواب بھی پروفیسر بھی تھی لیکن جس طرح کی وہ سلوک بد سلوکیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ آپ کو یقین نہیں آئے گا وہ اور پھر ان کے بچے بچوں کے ساتھ ان کی جس کے سن کی بہت ہی پچاروں پرشان پھر ان کے بعد یہ باہر جگئے ہیں وہاں شادی کر رہے ترابیاں پڑھانے گئے پھر دوسری شادی کی پھر تیسری کی ان کو تو پھر لیلہ تل قدر بھی مل جاتی تھی نا فوراں ترابیاں پڑھانے جاتے تھے تو ان کو فوراں لیلہ تل قدر نظر آ جاتی تھی ان کو گھر اٹھا لیتے تھے اس طرح کی عجیب و غریب سلسلے ان کے بھی چلتے رہتے تھے لیکن گھر میں جو بیگم کے ساتھ بہت تو خیر ان کے ذاتی مسئلے ہیں مجھے اس میں کوئی اتراز نہیں ہے کوئی بھی مرد کرے یا کوئی بھی عورت کرے یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں ان کے معاملات میں کوئی جج کروں ان چیزوں کو لیکن میرا صرف اتنا مقصد ہے کہ جب آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہوتے ہیں آپ نے جن کو پیدا کیا ہے ان کے پہلے تو جب آپ ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ ایسے سلوک یا بد سلوکیوں کے آپ روادار ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت ہونے آپ جو مرزی بھاشن دیتے رہے مذہب کے مجھے مطلب بھلے آپ مجھے جو مرزی کہیں کہ مطلب اسلام کو آسمان پہ چڑھائیں یا میرا مطلب ہے کوئی اٹھا کے قرآن اپنے سر پہ رکھ لیں مطلب میں نے جب دیکھ لیا آپ کو یہ کردار ہے اور یہ وہ کردار ایسا ہے کہ جو میرے سامنے یہ اپنے ہی بی بچوں کے ساتھ یہ سلوک جو ہے گھر میں تو بس اس کے بعد میرے پاس کوئی اور جواز نہیں ہے نا کہ میں آپ کی کسی بھی بات کی اوپر یقین کروں سیمپل از دائٹ تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے میں نے دیکھی ہوئی ہیں وہ باتیں اور جن جن کی دیکھی ہوئی ہیں صرف ان کی نہیں بے شمار اور بھی ہیں جن کی میں نے دیکھی ہوئی ہیں اور ان کو تو ان کے بارے میں ان کی جو بدسلوکیوں کی داستانیں تھی ان کو تو مرزا تاہر احمد کو خطوط لکھے گئے تھے ان کو بقاعدہ درخواستیں دی گئی تھیں اس زمانے میں یہ صدر خدام الحمدیہ تھے ان کی بہت گھنڈے چڑی ہوئی تھی اور بڑا یہ ان کو مطلب اپنے آپ کو کیا تھے اس زمانے میں اور یہ ان کو بقاعدہ ان کی شکایتوں کے ان کے سسرالی کتنے مربیان تھے انہوں نے بھی جا کے مرزا تاہر احمد کو کہ ہاتھ میں لندر میں جا کے ان کو شکایتوں کے لکھے تھے اور اس کی پاداش میں ان کو جو ہے سزا ملی تھی جنہوں نے شکایت کی تھی کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کی گھنڈی چڑی ہوئی تھی مطلب یہ یہ حالات دیکھیں ہیں اور ایون کہ وہ بھی مربیوں کی سائٹ تھی لیکن وہ ان کی بھی میں نے پھر وہ سنی داستانیں کہ کیسے وہ اپنے دکھ بھرے علمیہ بیان کرتے تھے کہ اپنی بہن اور ایک کی خاطر دکھ میں انہوں نے جب شکایت لگائی حضور کو اس وقت مرزا تاہر احمد خلیفہ تھے ان کو کہ ان کی یہ تکلیف ہے اور وہ کرنے والا آپ کو آپ نے اتنا سر پہ اٹھایا ہوا ہے تو حضور نے ان کی نہیں سنی الٹا ان کو جلسوں پہ باہر جانا یا لندن جانا یا باہر جانا بند کروا دیا یہ میں دیکھی ہوئی باتیں میں ان کو نہ بتا سکتے ہوں آپ کو لیکن کیونکہ گروپ میں وہ مقصد نہیں ہے میرا پرسنل باتیں شو کرنا میں سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایسے تمام بہت بڑی سیاستیں چلی ہیں ان کی انہوں نے بہت مطلب جسے کہتے ہیں نا طفان مچائے ہیں اب بڑھاپے میں آگے ہمت نہ رہے تو ہر انسان شریک بن جاتا ہے وہ ایک اللہ پہلو ہے جناب یہ صرف خون ہی نہیں نکل آتا ہڈیاں تک ٹوٹی ہوئی ہیں میں گواہ ہوں اس چیز کی ہسپتال میں لے کے جانا پٹیاں کروانے ہیں ان کی مرہم پٹی کروانے ہیں ان کی نیل پڑے ہوئے بقائدہ جو ہے اس کے اوپر لگانی مرہم پٹی کرنی اور کئی کئی دن ان کی جو ان کی جسموں پر لسے پڑی ہوتی تھی اس کی میں گواہ ہوں چشمدید گواہ ہوں بچپن دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے مطلب یہ جو مرزا تاہر احمد صاحب کو شکایت ہوئی ہے اس کی بھی میں گواہ ہوں اور جو ان کی پھر فیملی کے ساتھ سلوک ہوا تھا کتنی دیر ان کو بلکل کنارے لگا دیا گیا تھا جنہوں نے شکایتیں کی تھی شکایتیں پہنچائیں تھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا خلیفہ کی طرف سے وہ بھی میں جانتی ہوں اور وہ یہ بھی نہیں ہوا تھا کہ شکایت جو ایفیکس کی گئی تھی بلکہ بقائدہ شکایت کرنے والے جو ان کی فیملی کی جانب سے آئے تھے وہ بیزہ لگوا کے لندن کے جلسے کا حضور سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھ میں خط دیا تھا مرزا تاہیر احمد کا شکایتوں کا ان کی تمام بدسلوکیوں کی داستانوں کا ان کے تمام بیگم کی طرف سے اور اس کا انجام یہ ہوا تھا کہ جو شکایت کرنے پہنچے تھے دینے ان کو بین کر دیا تھا کہ دوبارہ لندن نہیں آئیں گے جلسے میں یہ اس کی میں گواہ ہوں